بسم اللہ الرحمن الرحیم خاترین حضرات میں ہوں اخترباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے پہلے تو آئیڈی افرٹ والوں کو شکریہ ہے یہ گل احمد والوں کا ہے جنہوں نے یہ خوبصورتی شرٹ بنائی اور بھیجی پہنتے ہوئی بہت اچھا سٹف بھی بہت اچھا ہے انفیکٹ سٹیچنگ اچھی ہو اور سٹف اچھا ہو تو آپ کا بڑا ایک کمفرٹ لیول ہوتا ہے آپ کو خود اور رنگ بھی اچھا لگ رہا ہو تو جو فیل گوڈ بنانے والوں کا بھی شکریہ ہے ڈیزائن کرنے والوں کا بھی شکریہ ہے اور بھیجنے والوں کا بھی شکریہ ہے اچھا جی دوسری بات یہ ہے کہ جو تف پیپل والا کورس تھا الحمدللہ تیار ہو گیا کل سے وہ it would be available اس کا نام ہے handling tough people یعنی وہ لوگ جو ہماری زندگی میں مشکل کھڑی کرتے ہیں اور ہم سے سمالے نہیں جاتے ان کو کیسے ہنڈل کیا جائے یہ آپ کے ذاتی بچے بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے ذاتی بیوی بھی ہو سکتی ہے یہ آپ کے میاں بھی ہو سکتے ہیں ہر اینٹ کے نیچے ایسا بندہ یہ بندی نکلتا ہے کسی کو آپ کی شکل اچھی نہیں لگ رہی ہوتی یا بہت اچھی لگ رہی ہوتی اور وہ جیلس ہو جاتا کسی کو آپ کے کام سے پرابلم ہوتا ہے کہ یہ تو آگے نکل جائے گی یا آگے نکل جائے گا کسی کو آپ کے تعلقات سے پرابلم ہوتا ہے تو آپ کے لیے وہ ایسی دیواریں کھڑی کرتے ہیں ساتشوں کی اور گھٹیا جملوں کی اور ان کے مند میں ہوتا ہے کہ ان کے لیے انہیں تف ٹائم دیا جائے بھری میٹنگ میں کچھ ایسی بات کہہ دیں گے کہ جہاں آپ کے لیے انبیرسمنٹ کھڑی ہو جائے آپ کو زیادہ آسائنمنٹ مجھنے لگ جائیں گی ان لوگوں کو ہینڈل کیا جا سکتا کیسے کیا جائے اس کی ٹول کیا ہیں ایسے لوگوں کو پہچانا کیسے جائے ان کی ٹائپس کیا ہیں تو ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ ان کو ڈسکس کیا ہے اور اس کورس کی فیس وہی معمول کی ہے 3000 وہ آپ بھیجیں گے 0-300-946-8746 پہ اور پھر آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ آ جائے گا اور یہ کورس آپ کے پاس 50 گھنٹے 50 آز رہے گا جو یہ کورس مکمل ہوگا تو پاپ اپ ہوگا اور اس کی جو سند ہے آپ کے نام کے ساتھ تو ہمیں نام آپ نے وہ بھیجنا ہے جو آپ کی سند پہ سیڈیفکیٹ پہ آئے آپ ہمیں بھیجیں گے اپنا نام ایمیل وٹس ایف نمبر اور کورس کا نام چونکہ باقی جو 10 کورسز ہیں ان میں سے کوئی اور اور بھی لے سکتے ہیں تو خوشی کی خبر یہ ہے کہ رمضان و بارک میں جو دو کورسز لیں گے تو ان کو ایک لے گا تو 10% اور دو لیں گے تو 20% کا special discount ہم آفر دے رہے ہیں اور دوسرا وہ لوگ جو online یعنی ٹیلی فون پہ وٹس اپ پہ اب مجھ سے counseling session لیتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سر سے special concession لیا جائے discount لیا جائے تو عام دنوں میں تو عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا یا اگر بہت تنگ کرے تو ہم 10% اس کو توفت دے دیتے ہیں پر رمضان رمضان میں جو صبح early میں session لوں گا یعنی 9 بجے سے 12 بجے تک اور پھر رات کو 9 بجے سے 12 بجے تک رمضان میں تھوڑا سا وقت بڑھائیں گے تو ان پہ ہم 20% discount انشاءاللہ دیں گے 20% کا مطلب سمجھے کہ پورا ایک ہزار پی کم ہو جائے گا تو جن جن کو ہزار پی بہت اچھا ہے عزیز لگتا ہے وہ اسے دو تین دفعہ بچا لیں گے تو ایک session اور ہو جائے گا سو یہ session آپ اپنے مسائل کیلئے بھی لے سکتے ہیں یہ session آپ اپنے کریئر کی لے سکتے ہیں اپنے خانگی issues میں خوشیاں پڑھانے کیلئے لے سکتے ہیں اپنے ان grey areas اس کو معلوم کر کے ان کو دور کرنے کی جو strategy حکمت عملی اس کے لئے لے سکتے ہیں وہ چیزیں جو آپ کو hurt کرتی ہیں تنگ کرتی ہیں اور آپ کو رستہ نظر نہیں آ رہا تھا اس کے لئے لے سکتے ہیں اور خاص طور پہ اگر کہیں زندگی میں غلطی ہو گئی ہو کتاہی ہو گئی ہو اور آپ کے دل پہ اس کا بہت بوجھ ہو تکلیف بہت ہوتی ہے انسان اس بوجھ کو لے کیا کہ چل نہیں پاتا تو میری suggestion یہ ہوتی ہے کہ کبھی اپنے قریبی دوستوں سے گھر والوں سے اور خدا نہ خاص تھا سر پہ مسئیبت بھی پڑ جائے دفتر میں کسی بندے یا بندی سے اس کا ذکر مت کیجئے جو کہ یہ ہمیشہ آپ کی لٹیا ڈپو دیتے ہیں یہ ہمیشہ آپ کو رسوہ کر دیتے ہیں اور ان سے بات وہ رکھی نہیں جاتی اور پریشانی آپ کے لئے ظاہر ہے دگنی دگنی اتنی بڑ جاتی ہے کہ آپ کو وہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے آشا جی اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف یہ موضوع یہ جملہ سننے کے بعد سوچئے گا یہ کون کہتا ہوگا سر مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے لوگ میری بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں مجھے کوئی توجہ کی نہیں دیتا مجھے یہ در ignore کیسے کر دیتے ہیں میں بہت sensitive ہوں میری sensitivity کا عالم یہ ہے کوئی کبھی یہ ہوتا ہے کہ رات کو دو بجے گھنٹی بجتی ہے میں نین میں مخمور آواز میں کہتا ہوں جی اسلام علیکم کون تو آگے سے جواب آتا ہے سر مجھے نین نہیں آرہی میں بہت دکھی ہوں میرا ساس بند ہو رہا ہے تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ساس بند ہو رہا ہے تو اپنے ساس لینے والی جو نالی اس پر سے گھٹا پرے کر دیجئے یا کسی اگر اور نے وہاں اٹھا رکھا ہوا تو اسے کہا پرے ہٹ جو نہیں نہیں آپ سمجھ نہیں رہے آپ سمجھ نہیں سکتے میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے میں بہت سیسٹیو ہوں میں اوور سیسٹیو ہوں اللہ کے بندوں سیسٹیو ہونا اور اوور سیسٹیو ہونا یہ کوئی خوبی نہیں ہے یہ خوبصورتی بھی نہیں ہے میں اگر آپ کو آسان سمجھاؤں شاید آپ کو سمجھ آجائے تو ساری عمر یہ لفظ آپ کے موہ سے دوبارہ نہ نکلے دیکھیں زندگی میں جب ہم کھیتی باری یا گارڈننگ کرتے ہیں تو تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک بیل ہوتی ہے اور بیل بیچاری کبھی خود سے کھڑی نہیں ہو سکتی اسے ہمیشہ سارا چاہیے ہوتا چھوٹا ساپ کوئی سٹک ساتھ لگائیے کوئی ڈنڈا ساتھ کھڑا کیجئے یا دھاگہ بانیے یا سٹیل کا یا کوئی یہ جو ہوتا ہے بانس اس کا سارا لیکی وہ دیوار پہ چڑے گی پھر اگر پھولوں والی ہے یا یہ جو سنگار ہوتی ہے وہ ہے یا انگور کی بھی ہے تو پھر وہ ایسے جگہ اپنی لے گی اس کی کمر نہیں ہوتی اچھا دوسرا درخت ہوتا ہے خوبصور لگتا ہے سائدار بھی ہو سکتا ہے ویسے اچھا بھی لگ سکتا ہے پر تیسرا پھلدار درخت ہوتا ہے پھلدار درخت کی ہمیشہ کمر مضبوط ہوتی ہے عام ہو ہمیشہ آپ اس کے ٹینوں کو دیکھیں گے جس پہ بڑے جیسے جیسے پھل لگتے ہیں اتنا ہی وہ مضبوط ہوتا ہے اچھا جس درخت کے پھل چھٹ چھٹے ہوتے ہیں لائک آڑو ہو یا یہ جو ہوتی ہے انجیر ہو تو ان کی شاخیں ہوتی ہیں یہ درخت اس طرح نہیں بن پاتے تو جتنا بڑا پھل اتنی مضبوط بنیاد اب ستیہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی ذات کیا ہے پھل درد رخت ہے یا بیل ہے بیل کو جب چاہے لوگ کٹ دیتے ہیں بیل کے نیچے کبھی کی تو سامپ بھی سرسر آتے ہیں بیل ہمیشہ جگہ گھیرتی ہے اور اگر عورتوں میں یہ وصف بڑھ جائے یہ خوبی خرابی بن کے بڑھ جائے کہ آپ کو ہر لمحے ایک سہارا چاہئے گھر میں ہو ہائی آئیم اوبر سنسٹیب اببہ نے یہ بات کیوں کہہ دی اببہ نے یہ بات کیوں کہہ دی چونکہ اببہ نے کہا تھا تو کمرے میں بند ہو کے اندر کنڈی لگا دی میں نے کھانا نہیں کھانا اببہ نے یہ کیوں کہا میرا دل دکھا انہیں پتہ نہیں تھا اببہ اور اببہ تمہارے ملازم تھوڑی ہیں انہوں نے جو بات کہنی تھی انہیں فیل ہوا کہ تمہارے اندر یہ گیپ انہوں نے کہہ دیا یہ جتنی اوبر سنسٹیب بچیاں ہیں جب یہ پروفیشنل نظاروں میں جاتی ہیں یا یونسٹیو میں جاتی ہیں بچوں کا ابھی معاملہ یہ ہے جب میں گروپ میں بیٹھتی ہیں تو گروپ سٹیڈی بیسیکلی ایک ڈھکوصلہ ہے اٹسا سموک سکرین آپس میں بیٹھ کے گپ شب کا ایک یہ چینل ہوتا ہے لیکن ہم گھر والوں کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم گروپ سٹیڈی کرتے ہیں گروپ سٹیڈی میں ایک لڑکا کسی دوسری کو توجہ دے دے تو جس کی جان نکلے گی پڑھائی ختم وہ اب اس بات پر روئے گی کہ علیف کو میں پسند کرتی تھی اور میں تو اس کے بارے میں بہت ٹچی تھی اس نے بے کو کیوں پسند کر لیا اس نے جیم کو کیوں اس نے اس کو فون کیوں کیا اس نے اس کا سٹیٹس کھول کی کیوں دیکھا وہ اس کو گاڑی تک کیوں چھوڑنے گیا اس نے یہ کیوں کیا اس نے وہ کیوں کیا آپ سوچئے کہ وہ تو آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا نہ آپ اسے پی کرتے ہو نہ آپ کا ملازم ہے نہ آپ کا کوئی رشتے دار ہے اب ہر بندے کا اپنا چوئس ہوتا ہے رشتوں کا تعلقات کا آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسا چھوئی موی بنا لیا کہ ہر چیز پہ آپ قبضہ مل مارنا چاہتے ہو کہ یہ میرا ہے وہ آپ کا نہیں ہے نہ آپ کے ساتھ رشتہ اس کا ہونا ہے نہ آپ کے ساتھ اس کے زندگی چلنی ہے ایسی لڑکیاں جب جوب میں ہوتی ہیں تو انہیں ہمیشہ کوئی کلیگ چاہیے ہوتا ہے جس پہ وہ سر رکھ سکیں جس کا سہارا لے سکیں کہ انہیں ڈر نہ لگے اور ان کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرنے لگتی ہیں جس جس کے ساتھ یہ لڑکیاں باتیں دل کی شیئر کرتی ہیں ہمیشہ ان کے دل کا کچومر بنا کے اور ان کے جسم کو لتار کے واقعے گزر جاتا ہے اور پھر یہ اوور سینسٹیوٹی یا تو آپ کو فاؤنٹین ہاؤس پہنچاتی ہے کسی ہسپتال پہنچاتی ہے کسی اچھا دنیا میں جو ہماری لڑکیاں جاتی ہیں امریکہ اور اسٹیلیا اور اس طرح کے ملکوں میں وہاں جب اوور سینسٹیوٹی ہو کے اس طرح ہی کسی عشق پہ وہ یہ سائیکالوجس کے پاس جاتی ہیں تو سائیکالوجس کو بات سمجھ نہیں آتی کہ جن چیزوں کو یہ اوور سینسٹیوٹی کر کے بتا رہی ہے کہ میری ساس نے یہ کہہ دیا میرے نند نے یہ کہہ دیا میرے میہ نے یہ کیوں کہہ دیا یہ جو کیوں والا گیپ ہے آپ نے اپنی عظمت کا ایک پہاڑ تیہ کیا ہوا ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہو کہ دوسرا مجھے نہ کہے یہ تو میرا سینسٹیوٹیوٹی ہے تو اے پیارو بیل مت بنو بیل بنو گے تو ساری عمر کسی کے اوپر پڑے رہو گے اور ہمیشہ کسی کا سہارا ڈھونڈو گے درخت بنو اور درختوں میں بھی پھل دار درخت بنو یہ جتنی بچیاں مریض بنتی ہیں اور پھر کہتی ہیں مجھے سمجھتا کوئی نہیں ہے میری بات کوئی اچھا کیوں نہیں سمجھتا سب کو سمجھا رہی ہوتی ہے پر وہ آپ کو وہاں رکھتے ہیں جتنی کی آپ کی قیمت ہوتی ہے جتنی آپ کی جگہ ہوتی ہے جتنا آپ کا مقام ہوتا ہے سو رپے کی ہے تو آپ کو ہزار پے کی ہے دس ہزار کی کوئی جگہ کیسے دے دے گا جتنی قیمت ہوتی ہے وہ ہمارے عمال کی ہماری سمجھ کی ہماری دھانائی کی ہماری پرسنیلیٹی کی ہوتی ہے ہمارے جذبات کی نہیں ہوتی ہماری ڈیلنگ الگ چیز ہے فیلنگ الگ چیز ہے دنیا ڈیلنگ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے فیلنگ کے ساتھ نہیں چل رہی ہوتی فیلنگ کے ساتھ محبت رشتے چند لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں پر وہ فیلنگ آپ کی ہوتی ہے ان کی نہیں ہوتی جب ان کے ساتھ آپ relate کرنے لگتے ہیں تو پھر یہ فیلنگ سے بڑھکی ڈیلنگ اور وہاں سے concern اور پھر آپ کی connectivity بنتی ہے وہ مستقل چلتی ہے ورنہ فیلنگ کا کیا یہ تو پل پل میں بدلتی رہتی ہے اوور سنسٹیف اگر آپ کے بچے ہونے لگیں یا بچیاں ہونے لگیں تو یاد رکھئے گا یہ ایک بہت برا علارم ہے اس کو ابھی سے سمع لیں ورنہ یہ ہر لڑکا اور ہر لڑکی جو ان کی رائے سے ہٹ کے ان سے ڈیل کرنے لگے گی تو ان کو مسئیبت پڑ جائے گی پھر آپ کبھی کسی سائیکلوریسٹ کو ڈھونڈو گے اور کبھی پہ مجھے رات کو دو بجے اور صبح اٹھتے ہی ایسی کالیں سننی پڑیں گی میں سن لیتا ہوں ان کی ڈھارس بھی بناتا ہوں لیکن اے پیارے لوگو یہ اچھا نہیں ہے اپنے آپ کو نارمل زندگی میں لے کے چلو اپنے آپ کی مضبوط اور شاندار پرسنیلیٹی بناو کہ آپ کو جگہ جگہ لوگوں کے سہارے کا اور لوگوں کے جملوں کا نہ فرق پڑنا چاہیے نہ ان کے ایٹیچوٹ کا فرق پڑنا چاہیے ورنہ تو آپ ہمیشہ یوں سے یوں کبھی ادھر گروگے کبھی ادھر گروگے اور پھر آپ کو چاہیے ہوگا کوئی اور آئے جو آپ کو اٹھائے جو اٹھائے گا وہ بھی تو کچھ سارا دینے کے بعد پھر آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں گروگے تو یہ ہمیشہ گرنے اور گرتے پڑنے سے بہتر ہے مضبوطی کے ساتھ پھل دا درخت بنو اپنا مزہ ہو اپنا ٹیسٹ ہو اپنا سایہ ہو اپنے پتے ہو اور اپنی طاقت ہو سلامت رہیے اخترق باز کو اجازت دیجئے اسلام علیکم